اسلام علیکم لب بینچے وطنے ہوئے تاثرات کے ساتھ فاطمہ کو دیکھ رہی تھی جو شدید گسے میں اس سے باس پرس کر رہی تھی دوسری تیز نگاہ اس نے احمد حسین پر ڈالی تھی جو بس ہموش تھے ذرا سی برداشت کا مظاہرہ تم نہیں کر سکتی تھی کس طرح تم نے منزع کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کے لیے بھی استاہ خانہ جملے کہہ دئیے تمہاری وجہ سے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کیا سوچ رہے ہوں گے وہاں سب کے یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری یہ دور طریقے سکھائے ہیں تمہیں پہلے ہی دنیا کی نظروں میں کھٹکتی ہو تم باقی قصر تم نے خود پوری کر ڈالی ہے تمہاری وجہ سے آرش کو ان کی باتیں سننی پڑی ہیں اپنی گلتی قبول کرو اور معافی مانگو منزع سے اس کی ضرورت نہیں ہے مامی جو کچھ کہنا سننا تھا میں مصطفیٰ مامو سے کہہ چکا ہوں ہرمن کے تاثرات دیکھتے ہوئے آرش نے ان کو شانت کرنا چاہا تھا تم کسی کے سامنے جواب دیں نہیں ہو آرش اسے منزع سے اپنے سلوک کی معافی مانگنی ہوگی فاطمہ نے سخت لہجے میں بولتے ہوئے ہرمن کو بھی دیکھا تھا جو احمد حسین کی ہموشی پر عذیت میں مبتلا ہو رہی تھی میری کوئی گلتی نہیں ہے گلتی آپ نے ہی کی ہے مجھے زندگی دے کر اس کی بلند آواز پر پہلی بار اس کے گفتگو کے دروان احمد حسین نے اسے دیکھا تھا کیا غنا تھا میرا کہ آپ اور بابا اپنے ہاندان کے سامنے سر جکاتے رہے اتنا شرمناک ہے میرا وجود کہ اب مجھے بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے دنلائی آنکھوں سے اس نے احمد حسین کو دیکھا جو دنگ نظروں سے اسے دیکھتے قریب آئے تھے کس نے کہا یہ تم سے کہ تمہارا وجود ہماری لیے شرم کا باعث ہے بتاؤ مجھے یہ کیوں کہا تم نے آپ کی ہموشی مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے آپ کا ہاندان مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے مجھے زلیل کر سکتا ہے مگر جب میں این کا جواب پتھر سے دیتی ہوں تو مجھے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے بہتے آنسوں کے ساتھ وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی خرمن بات کو غلط رخ پر مت لے جاؤ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا اس کے آنسوں نے فاطمہ کو پل میں پگلا کر نرم کر دیا تھا اب اور کچھ مت کہو فاطمہ اگر اسے کچھ غلط ہوا ہے تو میں ہر چیز کے لیے معافی مانگ لوں گا جو کام میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں وہ کام میری بیٹی نہیں کرے گی خرمن کے آنسوں خوشک کرتے ہوئے وہ حتمی لحجے میں بولے تھے مامو جان اب آپ بھی یہ کام نہیں کریں گے ذرا سی جرپ ہی تو ہوئی ہے ویسے بھی منظہ نے اپنی گلتی میرے سامنے مان لی ہے وہ حد حرمن کے پاس آئی گی آپ جانتے ہیں وہ کتنے ساپ دل کی لڑکی ہے آرش کے سنجیدہ لحجے پر حرمن نے سلک کر اسے دیکھا تھا اس اچھی لڑکی سے نکاح پڑھوا کر ہمیشہ کے لیے تم ہی چلی جاؤ اس کے پاس لیکن اگر وہ یہاں آئی تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی سنا تم نے حسیلے لحجے میں وہ اس پر بڑستی وہ کمرے سے نکل گئی تھی آپ کی طرف داری پر وہ فضول سے فضول بات کہ جاتی ہے آرش کے تاثرات دیکھتے ہوئے فاطمہ نے نرازگی سے ان سے شکاہت کی تھی خیر وہ ایسا کچھ غلط مشورہ بھی نہیں دے گئی کیوں آرش مسکراتے لحجے میں احمد حسین نے اسے تائی چاہی تھی جو حق دک تھا آرش کیا واقعی ایسا ہے فاطمہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا تھا مامی آپ بھی کہاں اس کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا وحشت ہو رہی ہے مجھے شدید نراز اور جلائے انداز میں بولتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا پولر میں سب کچھ وہ جلدے جلدی سمیٹھنے لگی تھی آروسہ دونوں بچوں سمیت آج شام ہی اپنے گھر چلی آئی تھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ بیلا کو بھی ساتھ لے جائیں مگر فاروق نے منع کر دیا تھا گھر میں اب اس کے علاوہ صرف فران ہی تھا جو اپنے پیپرز کی دیاری کی وجہ سے آروسہ کے ساتھ نہیں جا سکا تھا ورنہ تو اس کا ہر ویکنڈ اسمان کے ساتھ ہی گزرتا تھا ابھی وہ فرسٹ یئر کا سٹورنٹ ہی تھا مگر مامو بھانجے کی اٹیچمنٹ مثالی تھی باہر سے پولر کا گلاس ڈور لوگ کرتی وہ سیڑیوں کی جانب بھڑ گئی تھی آروسہ نے گھر کے گراؤنڈ فلور کو اپنے پالر کے لیے مختص کر دیا تھا جبکہ رہائش اوپر کی منظر پر رکھی تھی اس لیے گھر کے ساتھ پالر کو بھی کامیابی سے چلا رہی تھی آروسہ نے اب کل شام ہی واپس آنا تھا اور بیلا کو شدید کوفت ہو رہی تھی سیڑیوں پر ہی رکھ کر اس نے ایک بار پھر اسمان کو کال کی تھی مجھے نہیں معلوم تم بس ابھی مجھے لینے آؤ بھابی کی تو ایک نہیں چلتی بھائی کے سامنے میرے معاملے میں وہ کرتے ہوئے بولی تھی بے وقوف آنا زد مت کرو میری تو شکل دیکھ کر ان کا مزاج بگر جاتا ہے رات میں تو کبھی وہ تمہیں میرے ساتھ نہیں بیجیں گے اور وہ بھی میرے گھر رکنے کے لیے وہ ناغواری سے بولا تھا مان پلیز آجاؤ میں بہت بیزار ہو رہی ہوں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے بھابی کے جانے سے بلکل اکیلی ہو گئی ہوں میں اسے پہلے بھی تو بھابی کے ساتھ تمہارے گھر رکی ہوں وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی یہ بات تم اپنے بھائی کو یاد دلاؤ جو اب مجھے کسی گنڈے بدماج سے کم کا درجہ نہیں دے سکتے اس لئے تم پر پابندیاں لگا چکے ہیں وہ تنزیہ لہجے میں بولا تھا مان اب ایسا بھی نہیں ہے تم بھائی سے کہنا بابی نے تمہیں مجھے لینے بیجا ہے وہ التجائی لہجے میں بولی تھی ٹھیک ہے آتا ہوں مگر یاد رکھنا اگر انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو تم نے زبان بند نہیں رکھنی ان کو بتانا کہ تم میرے ساتھ جانا جاتے ہو راضی ہوتے ہوئے اسمان نے اسے تاقید کی تھی گھر میں داہل ہو کر اس نے رکھ کر قریب آتے فاران کو دیکھا تھا میں کمرے میں ہوں ابھی اسمان آنے والا ہے مجھے ساتھ لے جانے تم اسے ساتھ لے کر بھائی کے پاس جانا وہ پہلے ان سے پوچھے گا میلہ نے اسے اگاہ کیا تھا مگر پاپا جانے دیں گے آپ کو ان کے ساتھ فاران کو تشریف ہوئی تھی اپنے باپ اور چہیتے مامو کے درمیان اس نے ہمیشہ ہی سرد مہری دیکھی تھی بیلہ اور اسمان کے تعلق نے اس سرد مہری کو سرد جنگ میں بدل دیا تھا وہ اس چیز سے بھی واقف تھا فاران کے ہمرا لانچ میں آتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کمرے سے باہر نکلتی بیلہ پر ڈالی تھی اور ان کی طرف بڑھ گیا تھا جو ٹی وی سکرین سے نگاہ ہٹا کر متفجہ ہوئے تھے اس کے سلام کا جواب انہوں نے سر کے اشارت سے دیا تھا اور ایک نگاہ اسی جانب آتی بیلہ کو دیکھا تھا چلو امی نے بلایا ہے تمہیں کل آپی کے ساتھ آ جانا فاروق سے کچھ کہنے کی بجائے وہ بیلہ سے ہی محاطب ہوا تھا اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے عروسہ کو تو ملوم تھا ورنہ یہ اس کے ساتھ ہی چلی جاتی فاروق کے سپورٹ لہجے پر اسمان نے کڑی نگاہ بیلہ کے فکھوتے چہرے پر ڈھلی تھی میں گھر لے جاتا ہوں اسے یہ وہیں سے آپی کے ساتھ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے چلی جائے گی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی اسمان کا لہجہ بھی سپورٹ ہی تھا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عروسہ سے کہنا اس کی فکر نہ کرے میں ہوں یہاں سرد لہجے میں بات حتم کرتے وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے مامو آ بیٹھ جائیں صورتحال سے کچھ گبرا کر فران نے اسے محاطب کیا تھا جو ایک خون کوارنگاہ بیلہ کے جکے سر پر ڈالتا جارہنہ قدموں کے ساتھ لاؤن سے نکل گیا تھا اور وہ گمسم کھڑی رہ گئی تھی اپنے پیروں میں بیریاں ڈال لو اس سے پہلے کہ میں یہ کام کروں فاروق نے شدید گسیلی نظروں سے بیلہ کو دیکھا تھا جس کی آواز حلق میں بند تھی تیزی سے پلٹ کر وہ ان کے ارتکاب سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئی تھی اس کی آنکھوں میں دل کی عذیت پھیلنے لگی تھی کس طرح سے وہ فاروق کا سلوک اسمان کے ساتھ برداشت کرتی تھی یہ وہی جانتی تھی انہوں نے احلاقن بھی اسے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا تھا اس کی وجہ سے ہی اسمان کو یہاں تک آنا پڑا تھا اسے خود پر شدید گسہ آ رہا تھا اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی جب کچھ دیر بعد اسمان کی کول آ گئی تھی مل گیا تمہیں سکون مجھے بیزت کروانے کے لیے ہی بلایا تھا تم نے اس کی گسیلی آواز پر وہ سن ہو گئی تھی اگر وہ شخص میری بہن کا شوہر نہیں ہوتا تو میں دیکھتا اسے اچھی طرح سے اور تم اب میرے سامنے مت آنا وہ حشر کروں گا کہ میرا نام تک زبان پر نہیں لاؤگی ابھی تم اپنے بھائی کے سامنے مجھے پہچانتی تک نہیں ہو بات میں کیا حاک میرا ساتھ ہوگی ہر بار پیچھے ہر جاتی ہو کیا ہو جاتا اگر تم میرے ساتھ میرے گھر جاتی وہ کیا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے کروں گا اب ایسا کچھ کے ساری دنیا سے مو چھپاتا پھرے گا تمہارا بھائی مجھے معاف کر دو آنسوں کے درمیان وہ بمشکل بھولی تھی حبردار جو مسلم بننے کی تم نے کوشش کی میرا جنازہ رکھا ہے تمہارے سامنے جو آنسو بہا رہی ہو اس کی سسکتی آواز نے اسے مزید اشتیال کیا تھا روتی مرتی رہو مگر دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو گلہ گھون دوں گا شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری دارتے ہوئے وہ رابطہ منکتہ کر گیا تھا فاطمہ کے اترے ہوئے افسردہ چہرے نے اسے حیران نہیں کیا تھا مگر وہ بیچین ضرور ہوا تھا اب حرمن کی طبیعت کیسی ہے دروازے پر ہی اس نے وہی سوال دھورایا تھا جو وہ سارا دن میں وقتن فوقتن فون پر ان سے پھوچھتا رہا تھا مجھے ابھی تک ہول اٹھ رہے ہیں صبح تم نے اس کی حالت دیکھی تھی پتہ نہیں کب اس کی لاپروائی ختم ہوگی انہیلر وقت پر نہیں ملتا تو کیا ہوتا وہ اس وقت خود سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی ہیر پریشان تو صبح آرش بھی بہت تھا خورمن کا سانس اکھر رہا تھا اور اس کا انہیلر نہیں مل رہا تھا پہلی بار اس نے احمد حسین کو فاطمہ پر گسا کرتے دیکھا تھا ورنہ وہ تو کبھی انچی آواز میں انہیں پکارتے بھی نہیں تھے اب اپنی پریشانی ہتم کریں میں نے کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ جب میں گھر آؤں تو مجھے مسکراتی ہوئی نظر آیا کریں آپ انہیں ساتھ لگاتے برامتے کی طرف بڑھتا وہ شکایتی لہجے میں بولا تھا تمہارے پاس وقت ہے کسی کو دیکھنے کا باہر کے جمیلوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تمہیں ابھی کچھ دیر میں عثمان کی پکاریں شروع ہو جائیں گی تو پھر غائب ہو جاؤ گے فاطمہ نے اسے گھر کا تھا جو تخت کے کنارے بیٹھا جوتے اتارنا شروع کر چکا تھا مامی مجھے اس وقت شدید بھوک لگی ہے اور آپ کے لیکچر سے میرا میدہ نہیں بڑھنے بھلا صحیح بات تم لوگوں کو حضم ہوتی بھی نہیں لوگوں میں میرے علاوہ اور کون کون ہے وہ مسکراتی لہجے میں پوچھ رہا تھا جوابن فاطمہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اپنی بیٹی کا نام نہیں لے سکتی آپ مگر میں جانتا ہوں شرارتی لہجے میں وہ بولا تھا میں اسے بلال آتی ہوں تم اس کے سامنے ہی یہ سچ بتا دو فاطمہ نے حشمگیر نظروں سے اسے دیکھا تھا یہ سچ بولنے کے بعد مجھے آپ کی بیٹی اس گھر میں رہنے دیکھی وہ مسکرائے تھا اچھا اب زیادہ مت بولو کچن میں ہی آ جانا میں کھانا گرم کرنے جا رہی ہوں مامو جان کہاں ہیں تخت سے اٹھتا وہ پوچھ رہا تھا عثمان کے گھر گئی ہیں تو پھر باتوں کا سنسلہ حتم نہیں ہوتا تفصیلی جواب دیتی فاطمہ کے جن کے جانے بڑھ گئی تھی جبکہ وہ اپنے کمرے کی سمت عثمان کی پکار پر وہ ٹاول گیلے بارلوں میں پھیڑتا سین تک آیا تھا اور اپنے گھر کی چھت کی باؤنڈری میں جکے عثمان کو کچھ دیر میں آنے کا اشارہ دیا تھا آرش کس بات کی جلدی ہے آرام سے کھانا کھاؤ اس کی اجلت پر فاطمہ نے ڈپٹا تھا مان انتظار کر رہا ہے وہ کب تمہارا انتظار نہیں کرتا حد ہوتی ہے کیا فائدہ ایسی محنت کا کہ بندے کو ایک وقت کھانا بھی سکون سے بیٹھ کر کھانا نصیب نہ ہو مامی میں اگر پھول بھی توڑوں گا تو وہ بھی آپ کو محنت لبکام نظر آئے گا میں مامو جان سے زیادہ محنت تو نہیں کرتا اتنی مصروف مارکٹ میں شاپ چلانا آسان نہیں ہے وہ تو سیفی لہجے میں بولا تھا کہ میں گاڑی ہریدنا چاہ رہا ہوں ہرگز نہیں پہلے ہی تمہاری بائک میری جان سولی پر لٹکائے رکھتی ہے ہواوں میں اراتے ہو اسے گاڑی ہاتھ میں آ گئی تو بالکل ہی بکابو ہو جاؤ گے فاطمہ نے پھر ناغواری سے محالفت کی تھی آپ مامو جان کے سامنے یہ بات مت کیجئے گا آپ نے دیکھا تھا صبح ارمن کو ہسپتال فوری طور پر لے جانا تھا مجھے صبح ہی صبح اسمان کی نیند خراب کرنی پڑی تھی خدا نہ آستا دوبارہ ایسا ہوا تو میں آپ صرف وعدہ کرتا ہوں کہ صرف ضرورت کے تخت کی گاڑی استعمال کروں گا مجھے نہیں پتا جو بات کرنی ہے اپنے مامو سے کرو سنکھ میں برطند ہوتی وہ نراز کی سے ہی بولی تھی مامو جان کو رازی کرنا میری لئے چھٹکیوں کا کام ہے ٹائم تو آپ زیادہ لیتی ہیں مسکراتی نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے فوراں ہی اٹ گیا تھا اسمان کی آواز دوبارہ اسے سنائی دی تھی تیجی سے کچن سے وہ نکلنا چاہ رہا تھا جب یک دم ہی اندر آتی ہرمن سے تصادم ہوا تھا سنبھل کر فاطمہ نے ہول کر ان دونوں کو دیکھا تھا جو بگڑے توازن کے ساتھ کچن کے دروازے سے ٹکڑائے تھے اتنا سارا راستہ کھلا پڑا ہے مگر مجھ پر سے ہی سفر کرتے ہوئے جاؤ گے تمہارے پاؤں تلے آنے کے لیے ہی تو دنیا میں آئی ہوں میں ایک جٹکے سے اسے پڑے دکیل تھی وہ جس طرح بولی تھی فاطمہ بے ساختہ مسکرائی تھی جبکہ آرچ فک چہرے کے ساتھ کوئی بھی معذرت کیے بغیر سرائز سے اس کی گسیلی نظروں سے دور بھاگا تھا باؤنڈری کے قریب ہی سگرٹ کے کش لیتے اسمان نے اسے دیکھا تھا نیم تاریخی میں وہ اسی کی جانب آ رہا تھا ایک آواز میں آج آیا کرو میں تمہاری محبوبہ نہیں ہوں جو انتظار میں پگلتا رہوں گا ہرشم کی نظروں سے اسمان اسے گورتے ہوئے چونکا تھا کیا ہوا اسمان کے سوال پر وہ چونکا تھا نہیں کچھ بھی نہیں وہ جس طرح گربرا کر بولا اسمان کو حیرت ہوئی تھی کہاں ہے میکزین دکھاؤ ذرا مجھے اپنا کارنامہ آرش کے فوراں ہی کہنے پر اس نے میکزین کا رول اسے تھما دیا تھا میکزین کے سر وقت کو سیل فون کی روشنی میں دیکھتے ہوئے وہ مسکر آیا تھا تمہارے بابا کی مجھے فکر نہیں مگر فاروق بھائی کا ریاکشن کیا ہوگا انہیں پتہ ہے اس بارے میں مسکراتے ہوئے آرش نے اسے دیکھا تھا جب چاند چڑے گا تو سب ہی دیکھیں گے کون کیا فتوہ لگاتا ہے مجھے پڑھا نہیں میں نیازی سے بولتے ہوئے اسمان نے فضاء میں سگرٹ کا دھوان چھوڑا تھا تب ہی آرش نے چونگ کر اپنے اکب میں دیکھا تھا چھت پر لگے اونچے پول میں نصب دودیائی لائٹ نے پوری چھت کو روشن کر دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرمن اپنے پالتو پرندوں کو دانہ پانی مہیا کرنے کے لیے اوپر آ رہی ہے اگلے چند لمحوں میں وہ پانی کا بڑا سا مٹی کا تھال سنبھالے کبوتروں کے پنجرے کے قریب تھی مجھے پتہ ہے تم میری وجہ سے چھت پر آتی ہو وہ ناگواری سے بولی تھی شکر کرو کوئی ایک تو ہے پورے محلے میں جو تمہیں چھیڑتا ہے ورنہ کس مو سے تم چھت پر آتی استانی کربوتر باز بکواس مت کرو وہ اپنی ہسی نہیں چھپا سکی تھی ٹھیک تو کہہ رہا ہوں میرے اونین پالتو کبوتروں کے علاوہ کون ہے جو تمہیں دیکھ کر ہوش ہوتا ہے سبر کرو ابھی بہلا کو کال کر کے یہ بتاتی ہوں مرگیوں کے پنجرے میں ایک نظر ڈالتی وہ بولی تھی اس کا تو نام بھی مت لینا میرے سامنے وہ ناگواری سے بولا تھا بات سنو یہ اکڑپن اس کے بھائی کو دکھایا کرو اگر حمد ہے تو گڑکنے والے انداز میں بولتی وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ جو ان دونوں کی نوک جوک میں دہل اندازی کرتا ہی نہیں تھا ہموشی سے میکزین ہرمن کو تھما چکا تھا دنگ نظروں سے اس نے میکزین سے نظر ہٹا کر عثمان کو دیکھا تھا جو فخریہ انداز میں کالر جا رہا تھا ایک برینڈڈ گارمنٹس کمپنی نے اپنے موسم گرمہ کے نئے کولیکشن کو لانچ کیا ہے اس کمپنی کے ایک ہی چیئر پرسن جم میں اپنے عثمان صاحب کی پرسنالٹی پر اس قدر فیدا ہو گئے کہ کولیکشن کی پرموشن کے لیے انہی کو مارڈل بنا لیا آرش اس کی حیلت پر مسکراتے ہوئے تفصیل بتا رہا تھا اندر بھی بڑے بڑے ہیں جلوے اور صرف اسی میں نہیں تمام فیشن میکزینز میں بھی وہ مزید بتا رہا تھا جب ہرمنٹو ابھی تک سر ورک کو دیکھ رہی تھی کیمرے کا فوکس بہت قریب رکھا گیا تھا بگے بال اور چیرے سے لے کر کھلے گرے بان تک سکرین پر پانی کی بھوندیں نمائیں تھیں اس گرم موسم میں یہ سب کافی ٹھنڈا تاثر دے رہا تھا کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا چیرہ بہت ہینسم دکھائی دے رہا تھا باہر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کس قسم کا واہیات فوٹو سیشن مجود ہوگا اتنے شتانی تاثرات آئے کہاں سے تمہارے چہرے پر وہ ناغواری سے بولی تھی جبکہ آرش نے مسکراتے ہوئے اسمان کے بگٹتے تیوروں کو دیکھا تھا تم کبھی خوش نہ ہونا میرے کسی کام سے واپس دو میکزین اسمان نے میکزین چھپٹنا چاہا تھا دھرمیان میں ہاتھ بڑھ کا ہی تو فاصلہ تھا دیکھنے تو دو میں مزاق کر رہی تھی ہرمن نے ہستے ہوئے میکزین اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا تھا نہیں تمہارے تفسرے کے بعد میکزین اس کی گرف سے نکالنے کی کوشش کرتا وہ یک دم رکا تھا کہ ہرمن کی دردناک چیخ ابری تھی چھینہ جبٹی میں اسمان کے ہاتھ میں مجود جلتی سگرٹ سے ہرمن کا ہاتھ ٹکڑا گیا تھا سرائط سے اس کے لرستے ہاتھ کی پش سہلاتے ہوئے آرش نے گسیلی نظروں سے جو بڑی طرح گبرا کر معذرت کرتا پانی کی بوٹل اس کی سیمت بڑھا رہا تھا ہزار بار تمہیں سموکنگ کے لیے منع کیا ہے میں نے ہاتھ جلا دیا تم نے اس کا پانی ہرمن کے ہاتھ پر ڈالتا وہ بڑی طرح اسمان پر برسا تھا انجانے میں غلطی ہوئی ہے میں بول گیا تھا کہ میرے ہاتھ میں سگرٹ ہے حیرت سے اسمان نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا تم کس طرح یہ بول گئے جلتی سگرٹ ہاتھ میں پکڑ کر بچکانہ حرکتیں کر رہے ہو اس کے مزید بھڑکنے پر اسمان بس ہموشی سے اسے دیکھ رہا تھا کیوں اس پر بگڑ رہے ہو اس نے یہ جان پوچھ کر نہیں کیا اب اتنا بھی نہیں جلا ہے اپنا ہاتھ آرش کی گرف سے نکالتی وہ بولی تھی مسکراتی نظروں سے اسمان نے بغور اسے دیکھا تھا جو بس ایک پل کے لیے اسمان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اگلے ہی پل باؤنٹری سے دور ہٹتا سیریوں کی جانب بھڑ گیا تھا دوسری جانب کھل کر مسکراتے ہوئے وہ آرش کی پس سے نگاہ ہٹاتا حرمن کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو میکزین کھولے جائزہ لے رہی تھی یونیورسٹی میں تو دھوم مچا دی ہوگی تم نے حرمن نے حشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا ایسی ویسی آرش سے پوچھو منظہ کو بھی میکزین اپنے ہاتھوں سے دیا ہے میں نے وہ فہر سے بولا تھا بہت شوک ہے نمائش کا منظہ کے ذکر نے اس کے تیور خراب کیے تھے یہ میکزین مجھے دے دو کل پالر میں بیلا بھی فیضیاب ہو جائے گی فکر مت کرو مجھے یہاں چھینک بھی آئے گی تو پہلے وہاں خبر پہنچے گی اس کا بھائی میرے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے وہ سر جٹک کر بولا تمہاری بہن کے شوہر ہیں وہ عزت کیا کرو ان کی اس نے گھڑکا تھا جو میری عزت نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی اپنے لئے عزت کی توقع نہ رکھے وہ بزہاری سے بولا تھا اپنا ہاتھ دکھاؤ زیادہ تو نہیں جل گیا اسے یاد آیا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہوت سے ہاتھ پیچھے ہٹا گئی تھی آرش کو فورا ہاتھ تھما دیا اور اپنوں سے گھروں والا سلوک اس کے دہائے دینے پر وہ کھل کھلائی تھی آہستہ حسوس تانی ہم چھت پڑھیں میں کم از کم تمہارے ساتھ کوئی سکینڈل برداشت نہیں کر سکتا بکو مت میں تمہاری روحانی ماں ہوں ہرمن نے اسے گورا تھا جا کر بیجو اس نراز میں بوبا کو ورنہ کود جاؤں گا تمہارے گھر میں دوسرا سگرٹ سلگاتے ہوئے وہ بولا تھا میں اسے بول دیتی ہوں آگے اس کی مرضی اور خبردار یہ جو سموکنگ کیلہ تم نے آرش کو لگائی ناگوار نظروں سے اس کی ریٹائی کو دیکھتی وہ سیڑیوں کی جانب گئی تھی دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے ہرمن نے بھگور اس کے چہرے پر جھائی تھکن کو دیکھا تھا دو دن سے وہ گنچکر بنا ہوا تھا بابا کی طبیعت کیسی ہے وہ کب تک ڈسچارج ہوں گے اس کے پیچھے برامدے تک آتی وہ پوچھ رہی تھی جبکہ آرش نے رکھ کر اسے دیکھا تھا اس کا چہرہ بلکل اترا ہوا نڈال تھا آنسو پلکوں پر اٹکے ہوئے تھے وہ اب کافی بہتر ہیں کل تک وہ تمہیں گھر میں ہی نظر آئیں گے تم پریشان مت ہو سب ٹھیک ہے آرش نے اسے تسلی دی تھی میں تمہارے لیے بھی پریشان ہوں تمہاری جوپ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے تمہیں تین دن سے سونے کا وقت بھی نہیں ملا ہے اس کے مدم لیجے نے ایک پل کو آرش کو حیران کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنی پریشان بھی ہو سکتی ہے تم جانتی ہو کوئی چیز میرے لیے مامو جان سے بھڑ کر نہیں ہو سکتی اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں تو اس وقت مان کی گھر ہونا چاہیے تھا اسے اچانک یاد آیا تھا میں ابھی آئی ہوں بابا نے فون پر کہا تھا کہ وہ میرے کھات کا بنا کھانا کھائیں گے وہی بنانے آ گئی تھی میں کب تک کھانا تیار کر دوں میں مغرب کے بعد ہسپتال جاؤں گا تم تب تک کھانا تیار کر دینا لے جاؤں گا میں بھی چنوت مہارے ساتھ ہرمن نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا تھا مامی نے مجھے سختی سے منع کیا تم کل کی طرح آج بھی مامو کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دوگی میرا یقین کرو وہ کل ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے آرش کے فوراں ہی کہنے پر وہ ایک پل کو ہموش رہی تھی تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے لاؤں وہ پوچھ رہی تھی نہیں میں کچھ دیر نیند لوں گا مجھے مغرب سے پہلے جگا دینا تخت کے کنارے بیٹھتے ہوئے وہ بولا تھا دوسری جانے وہ ہموشی سے جانے کے لئے پلٹ گئی تھی آج ہسپتال میں مرتضی مامو اور مامی آئے تھے آرش کی اطلاع پر وہ یک دم رکی تھی اور بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ دونوں کافی دیر تک مامو جان اور مامی کے پاس رکے تھے میرے ساتھ ہی ابھی ہسپتال سے نکلے ہیں تم نے انہیں ہسپتال پہنچنے کے لئے کہا تھا وہ سپورٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی میں نے کل رات فون پر منزہ کو مامو کے بارے میں بتایا تھا میں نے براہ راست مصطفیٰ مامو کو اطلاع نہیں دی تھی اس کے تاثرات نوٹ کرتا وہ بتا رہا تھا منزہ تو رات میں ہی ہسپتال پہنچ گئی تھی اپنے بھائی اور بابی کے ساتھ اس کے مزید بتانے پر وہ ہموشی سے پلٹ کر کچن کی سیمت بڑھ گئی تھی پرسوچ نظروں سے آرش اسے دیکھ رہا تھا اسے کب کیا بات ناغوار گزر جائے یہ اندازہ لگانا اس وقت بھی آرش کے لئے مشکل تھا دو دن پہلے اسے اچانک آفس میں اطلاع ملی تھی کہ شاپ پر احمد حسین کی طبیعت خراب ہوئی ہے انہیں فوری طور پر ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا آرش کے لئے یہ ایک سنگین قسم کا دجکہ ہی تھا اس نے اب تک احمد حسین کو ہلکے پل کے بخار میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی کم دیکھا تھا کہ وہ ایک مضبوط اساب کے میندکش انسان تھے ان کے سینے میں اٹھنے والا درد انہیں ہارٹ اٹیک کے حطرے سے دوچار ضرور کر گیا تھا مگر سب نے اس حطرے کے ٹلنے پر شکر ادا کیا تھا احمد حسین کے ساتھ ساتھ اسے فاطمہ اور حرمن کو بھی سنبھالنا پڑا تھا جو کہ ایک کٹھن مرحلہ تھا لیکن اسے ہر صورت خود کو مضبوط رکھنا تھا صحیح معنیوں میں اسے اب احساس ہوا تھا کہ احمد حسین اس گھر کا مضبوط سائیوہ ہی نہیں بنیادی ستون بھی تھے وہ انہیں ذرا سی گزند بھی پہنچنے نہیں دے سکتا تھا وہ اس کے لئے کیا تھے یہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا پتہ نہیں منزدہ کی کوششیں تھیں یا آرش کی نرازگی کا اثر یا پھر مصطفیٰ مامو کے خون نے جوش مارا تھا جو بھی تھا انہیں ہسپتال میں احمد حسین کے پاس دیکھ کر اسے عجیب سا اتمنان محسوس ہو رہا تھا مصطفیٰ حسین نے فاطمہ سے بس رسمی سی بات چیت کی تھی باقیہ وقت وہ احمد حسین کی طرف ہی متوجہ ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے رہے تھے مگر ان کی بیوی نے فاطمہ سے بھی بہت اچھی طرح بات کی تھی آرشد وہاں مجود محول کا جائزہ لیتا رہا تھا تناؤ اسے بہت زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا نہ گفتگو میں نہ روئیوں میں مگر اس وقت حرمن کے بے تاثر چیرے نے اسے الجاہ ضرور دیا تھا وہ حرمن کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس نے احمد حسین کے بڑے بھائی کو بھی ان کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دے دی تھی آرش کے ہلکے سے اسرار پر وہ احمد حسین سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے آرش کو اندازہ تھا کہ اس کا اسرار تو بس بہانہ تھا ورنہ وہ حد اپنی انا کو بھول کر بھائی کی آواز سننا چاہتے تھے یہ ایک خوش آئندہ پیشے رفت تھی وہ احمد حسین کو ان کے بھائیوں کے قریب دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی شروعات ہو گئی تھی بقول حرمن کے وہ بھی ایسا چاہتی ہے مگر یہ ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ وہ احمد حسین کے رشتہ داروں کو قطعی ناپسند آگے بھی کرتی رہے گی سوچوں کو جھٹکتا وہ تخت سے اٹھ کر کچن کے سمت بھڑ گیا تھا چھٹک کر آرش نے اسے دیکھا تھا جو ٹیبل کے گرتھی بیٹھی تھی مگر سرائط سے اٹھتی افریج کی جانب جا رہی تھی لیکن آرش اس کے آنسو دیکھ چکا تھا تم کچھ کھا نہیں رہے تو یہ جوس لے لو میں نے ابھی بنایا ہے بس لانے والی تھی لرستے لہجے میں بولتی وہ جگ اور گلاس تھامنے اس کی طرف آئی تھی اس سے پہلے کہ وہ گلاس میں جوس انڈیلتی آرش نے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا انسان بیمار ہوتے ہیں حرمن مامو جان کچھ دن آرام کریں گے تو بلکل پہلے کی طرح سیدیاب ہو جائیں گے رکھ کر آرش نے گہری سانس لی تھی کہ وہ یکدم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے کا سنسلہ دوبارہ شروع کر چکی تھی تم اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ سکتی ہو مجھے بتاؤ تمہیں اب کیا چیز پریشان کر رہی ہے کچھ مسترب ہو کر آرش نے دھیمے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا مگر یہی ہمدردی جیسے قیامت بن گئی تھی بے احتیار اس کے سینے سے لگتی وہ سارے بند توڑ گئی تھی آرش کے ہوا ضرور درہم بڑھم ہوئے تھے مگر اس نے حرمن کو رونے سے نہیں روکا تھا حالانکہ یہ بہت مشکل تھا اپنے گرے پان کو اس کی احسدی کے آنسوں سے بگونا جس کے دو آنسوں بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا آرش اگر میں نہ رہی تو تم کبھی امی اور ابا کو چھوڑ کر مت جانا با مشکل سسکیاں روکتی وہ بولی تھی کیا مطلب ہے تمہارا تم کہاں جا رہی ہو آرش نے دھنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا جوابن وہ بس اپنے آنسوں خوشک کرتی پیچھے ہٹ گئی تھی میں سمجھ گیا مگر تم فکر مت کرو تم اپنی شادی کے بعد بھی مامو جان اور مامی کے قریب رہو گی مجھے تو رہنا ہی ان دونوں کے ساتھ ہے اس کے لہجے کی گرائی میں جانے کی بجائے خرمن نے ناگوار نظروں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا میرے باپ کے علاوہ کس میں اتنا ظرف ہے جو میرے جیسی غلازت کو اپنی زندگی میں پھلائے گا اپنے بارے میں ایسا مت کہو آرش کو ناگوار گزرا تھا دنیا کہتی ہے صرف میری زبان روکنے سے سچ بدل نہیں جائے گا وہ زہریلے لہجے میں بولی تھی میں دنیا کو بھی روک سکتا ہوں مگر تم اپنے بارے میں ایسا سوچ کر اس شخص کو ٹھیس منچا رہی ہو جس نے تمہارے لئے سب کچھ تیاغ دینے سے گریز نہیں کیا کوشش کے باوجود وہ لہجے کی ناگواری نہیں چھپا سکا تھا میں نہیں چاہتی کہ ان کے بعد ایک اور ایک انسان میں نہیں چاہتی کہ ان کے بعد اب ایک اور انسان اپنا سب کچھ تیاغ دے نہ ہی کسی انسان میں اتنا ظرف ہوگا میں کبھی شادی نہیں کروں گی کبھی نہیں اس کے قطعی لہجے نے آرش کو اس شدید دجگہ پنچھایا تھا تم نے مامی سے بھی یہ سب کہا ہے وہ پوچھ رہا تھا کئی بار اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سختی سے بولی تھی آرش کو یاد آ رہا تھا کہ کیوں فاطمہ اس کی شادی کے ذکر پر ہموش اور افسردہ ہو جاتی ہیں تم ان کے ساتھ اتنی بے رہم کیسے ہو سکتی ہو اس کے بوجھے لہجے پر ہرمن نے بس اسے دیکھا تھا جو اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا تیزی سے کچن سے نکل گیا تھا تیز قدموں کے ساتھ وہ سیڑیوں کی طرف جاتے تین سالہ فائزہ تک پہنچی تھی ایک بار سیڑیوں سے لو رکھنے کے بعد سکون نہیں ملا تمہیں اسے گھڑکتے ہوئے فاروق کی سمت متوجہ ہوئی تھی جن کی آمد اسی وقت ہوئی تھی انہیں سلام کرتے ہوئے وہ ان کے بے انتہا سنجیدہ چہرے پر کچھ تشویش میں مبتلا ہوئی تھی جبکہ فاروق رکے بغیر آگے بھڑ گئے تھے لاؤنج میں بیٹھی عروسہ نے چونگ کر پہلے فاروق کو اور پھر سامنے ان کے پھینکے گئے میکزین کو دیکھا تھا دیکھو ذرا تمہارا چہیتہ بھائی کامیابی کی کون کون سی حدود تک پہنچ رہا ہے ان کے ناغوار لہجے پر عروسہ نے ہموشی سے میکزین اٹھا لیا تھا بیٹے کے توسط سے انہیں پہلے ہی بھائی کے کارنامے کی حبر ہو چکی تھی اب اس میں ایسا کیا ہے جو آپ کو ناغوار گزر رہا ہے عروسہ بھی ناغواری چھپا نہیں سکی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تو واقعی اس میں تمہیں کچھ غلط نظر نہیں آئے گا بھائی کی محبت کی پٹی جو بندی ہے آنکھوں پر فاروق نے کچھ گسیلے لہجے میں کہا تھا تھوڑی بہت تیزیب جو بچی ہے کچھ دنوں میں اسے بھی خود سے الگ کرنے والا ہے تمہارا بھائی محنت کا کام تو ہوتا نہیں اس سے اب ایسے ہی راستوں سے دولت حاصل کرے گا ورنہ باپ اور بھائی مجود تو ہیں روپے اس پر نچاور کرنے کے لیے باپ اور بھائی اس پر روپے نچاور نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ساری زندگی پڑی ہے محنت مشکت کرنے کے لیے اگر ابھی وہ اپنے شوک پورے کر رہا ہے تو کیا برائی ہے میگزین میں ہی تو فوٹو چھپے ہیں کسی اخبار میں چوری یا قتل کے جرم میں تو نہیں صحیح بات تم بھائی بہن کی سمجھ میں آتی کب ہے تمہاری انہی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے اٹھ پٹانگ حرکتیں تمہیں اس کے شوک نظر آتے ہیں آہر آرش بھی تو اسی کا دوست ہے کتنی محنت کر رہا ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے تمہارے بھائی کی طرح بوجھ نے ہی بنا ہوا گھر والوں پر سچ تم سے برداشی کہاں ہوتا ہے میرا ہی دماغ خراب ہے جو زبان بند رکھنا بھول جاتا ہوں گسیلی نظروں سے بیوی کو دیکھتے وہ لاؤنج سے نکل گئے تھے جب دیکھو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کی وجہ سے مانی نے یہاں آنا جانا ختم کر دیا ہے اب اور کیا چاہتے ہیں آروسہ اپنے گسے کا اظہار بیلا کے سامنے کر رہی تھی ہموشی سے سننے کے علاوہ اور کر کیا سکتی تھی اللہ نظرِ بچ سے بچائے میرے دونوں بھائیوں کو اتنا حسین لگ رہا ہے مان امی کو فون پر کہتی ہوں آج نظریں اتاریں اس کی ان کو دیکھتی وہ محبت میں مغلوب ہوئی تھی بیلا کے لیے اب ضبط کرنا مشکل تھا میگزین آروسہ کے ہاتھوں سے اچھک کر وہ سرائے سے لاؤن سے نکل گئی تھی بیل مسلسل بچتی ہموش ہوتی رہی تھی مگر مجال ہے جو وہ رسیب کرنے کے لیے تیار ہوتا بیلا کو حیرت نہیں ہوئی تھی جانتی تھی کہ وہ کس حد تک نراز ہے اب اتنی آسانی سے راضی نہیں ہونے والا تھا مایوس ہو کر اس نے دوبارہ میگزین آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا بہت گرور ہے تمہیں ہوت پر مگر بیلا بھی کوئی معمولی چیز نہیں تمہیں اپنے پیچھے پاگل نہ بنا ڈالا تم نام بدل دینا میرا شدید نرازگی میں وہ اس کی تصویر کو تک تھی ات کو ہی چیلنج دے رہی تھی آہٹ پر انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا تھا حرمن دودھ کا گلاس تھامے اندر داہل ہو رہی تھی آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے گلاس آئی ٹیبل پر رکھتی وہ بولی تھی جبکہ احمد حسین نے ایک بار پھر اس کے زرد چہرے کو دیکھا تھا پہلے تم یہاں بیٹھو میرے سامنے انہوں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا میں اب ٹھیک ہوں بیٹا میری فکر میں تم نے اپنی طبیعت خراب کرنے کا تہیہ کیوں کر رکھا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ نرم لہجے میں بولے تھے آپ بلکل ٹھیک نہیں ہوئے ہیں پھر میں کیسے آپ کی فکر نہ کروں آپ ہی سے تو میری زندگی ہے آپ کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں بس آپ ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی بابا مجھے بہت عجیب سا ڈرڈ لگ رہا ہے سر جکائے وہ لڑستے کامتے لہجے میں بول رہی تھی ہرمن اس طرح رو کر تم اپنے باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو کس چیز کا ڈرڈ ہے مجھے بتاؤ اس کے آنسو صاف کرتے وہ پر شفقت لہجے میں پوچھ رہے تھے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز سے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی میری طرح ہی بہت حمد والی ہے وہ سر اٹھا کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلنا جانتی ہے مجھے بتاؤ تمہیں کس بات نے پڑیشان کر رکھا ہے پڑیشان تو اب تک میں آپ کو کرتی آئی ہوں بابا بگی آنکھوں کے ساتھ وہ بے بس لہجے میں بولی تھی میں نے آپ کو آپ کے اپنوں سے دور کر دیا میری وجہ سے آپ نے خود کو بھی بلا دیا تم یہ سب کب سے سوچنے لگی ہو خورمن احمد حسین بڑی طرح دنگ ہوئے تھے ہمیشہ سے یہی سوچتی ہوں کہ میری زندگی آپ کے لیے اور امی کے لیے کتنی بھاری ثابت ہوئی ہے میں ایسا کیا کروں کہ میری وجہ سے جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے میرا ایسا کون سا عمل ہوگا جو آپ کے احسانوں کے برابر ہوگا ہموش ہو جاؤ حرمن تمہاری یہ بات میرے لیے عذیت بن رہی ہیں وہ شدید تعصف سے اسے دیکھتے ٹوک گئے تھے اولاد کی پرورش اس کے لیے محبت ماں باپ کا فرض ہے اسے احسان کا نہ مد دو احسان تم نے ہم پر کیا ہے تم نے اپنی ماں کی سونی گود کو عباد کیا ہے تمہاری وجہ سے میرے گھر میں میری زندگی میں رونک ہے ہمارے جینے کی وجہ بن کر تم اس دنیا میں آئی ہو تم میرے پاس نہ ہوتی تو ساری دنیا کی دولت بھی میرے کسی کام کی نہ تھی تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ تم میری اولاد ہو مجھ سے وعدہ کرو تم آئندہ کبھی اپنے بارے میں غلط نہیں سوچو گی کبھی خود کو کسی سے کم تر نہیں سمجھو گی میں آپ کی باتیں سمجھ چکی ہوں میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی اس کے لیے مجھے معاف کر دیں مگر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کو میرے لیے جلد از جلد ٹھیک ہونا ہے وہ برائے لہجے میں ہی بولی تھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مگر میں ٹھیک تب ہو سکتا ہوں جب تم مجھے دوا دوگی ان کے یاد لانے پر وہ شرمندہ ہوئی تھی اوہ میں تو بھول ہی گئی سرائے سے اس نے سائٹ ٹیبل سے ٹیبلٹس اور گلاس اٹھایا تھا جبکہ احمد حسین اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو دروازے کے قریب ہی دیوار سے پرس لگائے کھڑا تھا آریش تم وہاں کھڑے کھڑے تھک گئے ہوگے بہتر ہے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ احمد حسین نے اسے محاطب کیا تھا جبکہ خرمن بھی چونگ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی ایک تو میں جب آپ سے بات کرنے بیٹھتی ہوں کوئی نہ کوئی نازل ہو جاتا ہے کینا توز نظروں سے اس نے بیٹھ کے دوسری جانی بیٹھے آریش کو دیکھا تھا مامو جان آج آپ ایک سچ بلا ہوف و خطر سب کے سامنے قبول کر لیں کہ آپ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں آریش کی اس بے موقع بات پر احمد حسین بس اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے کیوں تمہارے اندر ایسے کون سے ہیڑے موتی لال جڑے ہیں جو تم اس خوش فیملی میں مبتلا ہو حرمن نے تن کر اسے دیکھا تھا مامو جان آپ سرج قبول کریں میں سننا چاہتا ہوں حرمن کی طرف کوئی بھی توجہ دیئے بغیر وہ بہت اچھی طرح احمد حسین کو ششو پنج میں ڈالتا لطف اندوز ہو رہا تھا بات سنو جب تک میں زندہ ہوں تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی سمجھے شدید ناغواری سے اسے دیکھ وہ پیر پٹختی کمرے سے نکل گئی تھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم اور حرمن دونوں میرے لئے برابر ہو پھر بھی یہ سوال تم نے حرمن کے سامنے کیا احمد حسین کے گھڑکنے پر وہ دیرے سے ہسا تھا مگر آپ یہ سچ بھی اس کے سامنے قبول نہیں کرتے اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ تم سے بیر باندھ لے احمد حسین نے حشمگیر نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ مجھے برابر کر درجہ دینے کے لئے تیار نہیں اور میں اپنا درجہ نیچے کرنے کے لئے تیار نہیں وہ ڈٹائی سے بولا تھا تو پھر اس بلا وجہ کی تقرار کرنے سے بہتر ہے کہ ہموش رہوں تم جانتے ہو کہ تمہارا اس گھر میں کیا مقام ہے احمد حسین نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا تھا آپ تو سنجیدہ ہوگے میں تو صرف حرمن کو تنگ کر رہا تھا آپ کی بیٹی کے سامنے ڈٹ کر مجھے دکھے کھا کر اس گھر سے نکلنا نہیں ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا آرش تم نے اس کی باتیں سنی احمد حسین یکدم سنجیدہ سے ہو گئے تھے میں نے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا مگر مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی پتہ نہیں کون سے اندیشے اور وسوسے اس کے دل میں پنپ رہے ہیں بے شک وہ کچھ کہتی نہیں مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے دل کی حبر نہ ہو آپ بھی تو کسی سے کچھ نہیں کہتے مگر میں بھی آپ کے دل سے بے حبر نہیں ہوں آرش نے بغور ان کے تاثرات دیکھے تھے آپ حرمن کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں میں جانتا ہوں اس کے مزید کہنے پر احمد حسین کچھ بول نہیں سکے تھے مامو جان آپ کی پریشانیاں صرف آپ کی نہیں ہیں آپ مجھے کیوں بھول جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو مجھ پر اتنا اعتبار تو کرنا چاہیے اس کے لہجے میں شرارت تھی ایسا مت کہو آرش میرے بعد تم ہی اس گھر کے سب کچھ ہو میں واقعی سوچ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ حرمن کا مستقبل کیا ہوگا اس گھر کے باہر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اسے اس کی حقیقت کے ساتھ قبول کرے گا وہ بہت کمزور اور عزردہ لہجے میں بول رہے تھے ہر باپ کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کو شادو آباد ہوتا دیکھوں اپنی زندگی میں اسے مضبوط ہاتھوں میں سوم کر اتمنان کا سانس لوں اگر میں اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکا تو مجھے قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا میری سارے زندگی محنت اور جدوجہد بے معنی ہو کر رہ جائیں گی احمد حسین بہت مستریب ہو کر بھولے تھے آپ ایسا مت سوچیں آپ اب تک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود کو وفف کر رہے تھے اللہ کبھی آپ کے جدوجہد کو ضائع نہیں ہونے دے گا آپ اس کی ذات سے پور امید رہے آپ کی خوائر ضرور اللہ پوری کرے گا خورمن کی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ اپنی ساری پریشانیاں مجھے دے دیں اور بس پہلے کی طرح فٹ ہو جائیں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ قطعی لہجے میں بولا تھا ظاہر ہے میں اپنی پریشانیاں تم سے ہی بار دوں گا مگر تم ابھی سے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بچین مت ہو ابھی تمہیں بہت آگے جانا ہے اس لیے بہت کچھ کرنا ہے مامو جان ذمہ داریاں تو انسان کے آگے بڑھنے کا مہرک بنتی ہیں لہٰذا آپ دامن نہ بچائیں میں اب چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں اس کے کچھ نراز لہجے پر احمد حسین بس دیرے سے مسکرائے تھے موسیقی